اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ اینڈ گلیمر آج کی ٹوٹوریل ویڈیو میں میں آپ کو یہ بیوٹیفل سا بک مارک بنانا سکھاؤں گی اس میں میں نے دو بک مارک بنائی ہیں ایک ریڈ کلر میں اور ایک بلیو کلر میں دونوں کا پیٹرن سیم ہے صرف اس کے جو ہے سائز میں ڈیفرنس ہے ریڈ والا تھوڑے بڑے سائز کا ہے اور بلیو والا تھوڑے چھوٹے سائز کا ہے تو چلیئے اب ہم اس کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس بک مارک کو بنانے کے لیے میں سائز 5 کا نیڈل استعمال کر رہی ہوں اور بلیو کلر کا یارن استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے میں سلپ نوٹ بناوں گی سلپ نوٹ بنانے کے بعد پانچ چین بناؤں گی ایک دو تین چار پانچ چین بنانے کے بعد اس کو ہم فرسٹ والی چین کے ساتھ سلپ سٹچ سے جوڑ دیں گے اس کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد ہم نے جو یہ سرکل بنایا ہے یہ بلہ اس کے اندر ہم دو ڈبل کروشیا بنائیں گے دو ڈبل کروشیا بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور اسی سرکل کے اندر تین ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک دو اور یہ تین یہ تین ڈبل کروشیا آپ نے بنا لیے اب یہاں پر ایک چین بنائیں گے چین بنانے کے بعد اس کو اس طرح ٹرن کر دیں گے اور یہ جو ہمارا پہلا ڈبل کروشیا تھا اس کے اندر ہم سلپ سٹچ بنائیں گے سیکنڈ نمبر والے ڈبل کروشیا میں بھی ہم سلپ سٹچ بنائیں گے اب یہ جو سپیس ہے جہاں پر ہم نے دو چین بنائے تھے اس میں بھی ہم ایک سلپ سٹچ بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر سلپ سٹچ بنانے کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو تین یہاں پر تین چین بنائیں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر دو ڈبل کروشیا بنانے ایک ڈبل کروشیا یہ دوسرا ڈبل کروشیا اس کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور اسی سپیس کے اندر یہاں پر جو ہم نے دو ڈبل کروشیا بنائے ہیں یہاں پر ہم تین ڈبل کروشیا اور بنائیں گے ایک دو تین یہ تین ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک چین بنانے ٹھیک ہے چین بنانے کے بعد آپ نے اس کو ترن کر دینے ترن کرنے کے بعد اسی در ہم پھر سے یہ جو تین ڈبل کروشیا ہیں ان کی پر ہم سلپ سٹیچ بنائیں گے یہ میں نے سیکنڈ نمبر والے ڈبل کروشی کے اوپر سلپ سٹیچ بنائے اب یہ جو سپیس ہے اس کے اندر میں نے سلپ سٹیچ بنا لیے اس طرح اب اس کے اندر میں تین چین بناؤں گی ایک دو تین ٹھیک ہے یہاں پر تین چین بنانے کے بعد دو ڈبل کروشیا بناؤں گی ڈبل کروشیا بنانے کے بعد ایک دو دو چین بنائیں گے اور اسی سپیس کے اندر اب جہاں پر ہم نے دو ڈبل کروشیا بنائے ہیں اس کے اندر تین ڈبل کروشیا اور بناؤں گی ایک دو اور یہ تین تین ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں ابھی ہمیں ایک چین بنائیں گے اور اس کو ٹرن کر دیں گے اس کو ٹرن کریں گے پھر یہاں سے یہ جو ہمارے تین ڈبل کروشیا ہیں ان کے اوپر ہم سلپ سٹچ بنائیں گے یہ ایک سلپ سٹچ ہو گیا یہ دوسرا اور یہ تیسرا ڈبل کروشیا کیوں پر سلپ سٹچ بنائیں گے اور پھر تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد ہم اس کے ساتھ یہ ہمارا ایک ڈبل کروشیا کاؤنٹ ہوگا اس کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کر دوں گے یہ چار چین ہو جائیں گے اب یہ جو سپیس ہے اس کے اندر میں ایک ڈبل کروشیا بناؤں گی اس کے بعد ایک چین بناؤں گی اسی سپیس کے اندر دوبارہ ایک ڈبل کروشیا بناؤں گی پھر سے ایک چین بناؤں گی اور اسی سپیس کے اندر ایک اور ڈبل کروشیا بناؤں گی پھر سے ایک چین بناؤں گی اور ایک اور ڈبل کروشیا بناؤں گی ٹھیک ہے آپ نے شروع میں اس کے چار چین بنانے ہیں پھر ایک ڈبل کروشیا بنانا ہے پھر ایک چین پھر ڈبل کروشیا پھر سے ایک چین پھر سے ایک ڈبل کروشیا پھر سے ایک چین اور ایک اور ڈبل کروشیا ٹوٹل چار ڈبل کروشیا ہوں گے اور یہ جو ہم نے شروع میں تین چین بنائے تھے یہ ایک ڈبل کروشیا کاؤنٹ ہوگا اس طرح ہمارے یہاں پر پانچ ڈبل کروشیا ہو جائیں گے اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور اس کو ٹرن کر دیں گے پہلے ڈبل کروشیا کے اوپر ہم سلپ سٹیچ بنائیں گے اور یہ جو ہمارا پہلا سپیس ہے اس کے اندر ہم سلپ سٹیچ بنائیں گے اس کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے لیکن اس کو پورا فینش نہیں کریں گے آپ نے نیڈل کی اوپر ایک لوپ لینا ہے اس کو سپیس کے اندر ڈال کے آپ نے لوپ لے کے اس کو باہر نکال دینا ہے اور جو پہلے دو لوپ ہیں اس میں سے آپ نے اس کو گزار دینا ہے بس آپ نے اتنا کرنا ہے یہ ہمارا پہلا ڈبل کروشیا ہو گیا اب یہ دوسرا ڈبل کروشیا ہے اس کو بھی پہلے دو لوپس میں سے پاس کر دیں گے اور اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے اب نیڈل کے اوپر تین لوپس ہو جائیں گے پھر سے ایک لوپ لیں گے ان تینوں میں سے اس کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو دو چین بنانے کے بعد یہ جو ہمارا سیکنڈ سپیس ہے اس کے اندر بھی ہم اسی طرح ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے یہ پہلا ڈبل کروشیا ہے اس کو میں صرف دو لوپس میں سے پاس کروں گے اور اس کو پورا فینش نہیں کروں گی یہ پہلا ڈبل کروشیا ہو گیا ابھی میں دوسرا بناؤں گی یہ دو ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں ٹوٹل تین ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں ابھی میں ایک لوپ لوں گے اور یہ چار جو لوپس ہیں نیڈل کی اوپر ان سب میسیس کو گزار دوں گی ٹھیک ہے اس کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور اس کے بعد جو تیسرا سپیس ہے اس کے اندر ہم اسی طرح سے ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ پہلا ڈبل کروشیا ہو گیا یہ دوسرا ڈبل کروشیا آپ نے ڈبل کروشیا کو پورا فینش نہیں کرنا صرف دو لوپس میں سے گزار دینا ہے باقی لوپس آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ دو ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں اب ہم ایک اور بنائیں گے اس کے اندر یہ میں نے اس کو صرف دو لوپس میں سے پاس کر دی اور اس کو چھوڑ دی ہے اب ایک لوپ لوں گی باقی کے جتنے بھی نیڈل کی اوپر لوپس ہیں ان میں سے اس کو گزار دوں گی اس طرح اب پھر سے دو چین بناؤں گی ایک دو اور اخری جو سپیس ہے اس کے اندر ڈبل کروشیا بناؤں گی لیکن اس کو پورا فینش نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ دو لوپس ہیں اب ان دو میں سے میں اس کو اس طرح پاس کر دوں گی اور اس کو یہاں تک چھوڑ دوں گی پھر سے ایک ڈبل کروشیا بناؤں گی اسی طرح یہ جو ابھی دو لوپس بنی ہیں اس میں سے پاس کر دوں گی اور اس طرح نیڈل کی اوپر تین لوپس ہو جائیں گی پھر سے ایک ڈبل کروشیا اسی طرح بنائیں گی نیڈل کی اوپر چار لوپس ہو جائیں گی پھر آپ نے ایک لوپ لینا ہے ان چاروں میں سے اس کو پاس کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک چین بنانا ہے اور اس کو ترن کر دینا ترن کرنے کے بعد یہاں پر ہمیں ایک سلپ سٹچ بنائیں گی اور یہ جو پہلا سپیس ہے اس کے اندر بھی سلپ سٹچ بنائیں گی سلپ سٹچ بنانے کے بعد تین چین بنائیں گی ایک دو تین اور اسی طرح ڈبل کروشیا بنائیں گے جیسے ابھی ہم نے بنائے تھے یہاں پر ایک لوپ لیں گے اور اس کو سپیس کے اندر نیڈل کو ڈالیں گے لوپ لے کر اس کو باہر نکال دیں گے ٹھیک ہے اب نیڈل کی اوپر تین لوپس ہو جائیں گی پہلے دو لوپس میں سے اس کو گزار دیں گے اب سیکنڈ ڈبل کروشیا بنائیں گے اس طرح نیڈل کی اوپر لوپ لیں گے سپیس کے اندر نیڈل کو ڈالیں گے اور لوپ لے کر اس کو باہر نکال دیں گے سامنے والے جو دو لوپس ہیں ایک لوپ لے کر ان دو لوپس میں سے نیڈل کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے پھر ایک لوپ لیں گے ان تینوں لوپس میں سے اس کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو چین بنائیں گے یہ دو اور یہ جو سپیس ہے اس کے اندر ہم اسی طرح سے ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک ڈبل کروشیا یہ دوسرا ڈبل کروشیا اور یہ تیسرا ڈبل کروشیا پھر ایک لوپ لے کر ان سارے لوپس میں سے ہم اس کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو دو چین بنانے کے بعد یہ جو نیکسٹ سپیس ہے اس کے اندر اسی طرح سے ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک دوسرا ڈبل کروشیا ہو گیا اب ہم تیسرا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تین ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں اب ایک لوپ لے کر ان سب میں سے اس کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے اب چین بنائیں گے اور اس کو ٹرن کر دیں گے یہاں پر ایک سلپ سٹچ بنائیں گے سلپ سٹچ بنانے کے بعد یہ جو پہلا سپیس ہے اس کے اندر آ جائیں گے سلپ سٹچ کے ساتھ بنائیں گے یہاں پر سلپ سٹچ ٹھیک ہے اب تین چین بنائیں گے ایک دو تین تین چین بنانے کے بعد یہاں پر اسی طرح ہم جس طرح ڈبل کروشیا بنانے ہیں اسی طرح ڈبل کروشیا بنائیں گے یہ ایک ڈبل کروشیا یہ دوسرا ڈبل کروشیا ہے اب یہاں سے ایک لپ لیں گے اور اسے سے اس کو پاس کر دیں ٹھیک ہے پھر سے ایک دو دو چین بنائیں اب یہ جو سپیس ہے اس کے اندر ہم ڈبل کروشیا بنائیں گے ایک دو دو یہ تین ڈبل کروشیا ہو گئے ہیں ایک لپ لیں گے سب لپ میں سے اس کو پاس کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور اس کو ٹرن کر دیں گے ٹھیک ہے ٹرن کرنے کے بعد ہم سلپ سٹچ بنائیں گے ہم سپیس کے اندر بھی ایک سلپ سٹچ بنائیں گے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے لے کر یہاں اینڈ تک یہ ہمارے سات راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے ہیں یہاں تک کرنے کے بعد ہم دوبارہ فسٹ راؤنڈ سے سٹارٹ لیں گے 1,2,3,4,5,6,7 اور اسی طرح یہ جو ہمارا فسٹ راؤنڈ سے لے کر سیون راؤنڈ تک ہے اس کو ہم 3 ٹائمز ریپیٹ کریں گے یہ جو میں نے ریڈ والا بنایا ہے اس کے اندر میں نے یہ جو میرے سات راؤنڈ ہے ان کو میں نے چار دفعہ ریپیٹ کیا ہے یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک راؤنڈ ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک سیکنڈ راؤنڈ اور یہاں سے لے کر یہاں تک 3rd راؤنڈ اور یہ میرا 4th راؤنڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ان کو جتنی دفعہ آپ چاہے ریپیٹ کر سکتے ہیں ریڈ والے میں میں اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے ایک دفعہ یہ میں نے بنایا ہے پھر اس کے ساتھ ملا کے اس کو میں نے 3 دفعہ اور ریپیٹ کیا ہے اسی طرح بلیو والے میں اس کو میں نے ایک دفعہ بنا لیا ہے اب 2 دفعہ اور میں ریپیٹ کروں گی آپ چاہے تو اس ریڈ والے کے جیسے 3 دفعہ آپ ریپیٹ کر لیں اس کو ملا کر پھر یہ 4 دفعہ ہو جائیں گے ابھی ہم اس کو continue کریں گے 1st راؤنڈ والا ہم step follow کریں گے 3 chain بنائیں گے 1, 2, 3 اور اس space کے اندر 2 double crochet بنائیں گے یہ میں نے ایک دبل کروشیاں بنا لیا ہے یہ 2 double crochet ہو گیا ہے اب اس کے بعد ایک اور یہ دو 2 chain بنا لیا ہے اب اسی space کے اندر 3 double crochet بناؤں گی یہ ایک دبل کروشیاں 2 3 3 double crochet ہو گئے ہیں اب یہاں پر ہم ایک chain بنائیں گے اور اس کو turn کر دیں گے 2-12 سے یہ جو 3 double crochet ہیں ان کے اوپر ہم slip stitch بنائیں گے اور center میں جو ہمارا space ہے اس کے اندر چاہیں گے space کے ساتھ یہ میں نے ایک slip stitch بنا لیا ہے یہ دوسرا slip stitch اور یہ تیسرے double crochet کی پر تیسرا slip stitch اور یہاں space میں slip stitch اس کے بعد ہم 3 chain بنائیں گے ایک دو تین اور اس space کے اندر دو double crochet بنائیں گے ایک ایک دو پھر اس کے بعد دو chain بنائیں گے ایک دو اور اسی space کے اندر تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو دو تین یہ تین ڈبل کروشیاں ہوگے ہیں chain بنائیں گے اور اس کو turn کر دیں گے اور جو تین ڈبل کروشیاں بنائیں ہیں ان کے اوپر ہم slip stitch بنائیں گے اس کے بعد تین chain بنائیں گے ایک دو تین تین chain بنائیں اس کے ساتھ ایک chain اور ایڈ کریں گے اور پھر سے ڈبل کروشیاں بنائیں گے تین ایک ایک ڈبل کروشیاں chain بنائیں گے اسی space کے اندر ایک اور ڈبل کروشیاں بنائیں گے تینکہ ڈبل کروشیاں بن گے chain بنائیں گے اور اسی space کے اندر ڈبل کروشیاں بنائیں گے تینکہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے تینکہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے تینکہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے اس کے بعد تین chain بنائیں گے ایک دو تین 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 چین بنانے کے بعد ڈبل کروشیاں بنائیں گے اسی طرح جیسے ہم پہلے بنا رہے تھے اس جگہ پر جیسے ہم نے ڈبل کروشیاں بنائیں گے ہم یہاں بنائیں گے تینکہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے تینکہ ڈبل کروشیاں بنائیں گے سیکنڈ والے کو بھی اسی طرح کرنا ہے صرف دو لپس میں سے پاس کرنا ہے آپ نے اسی طرح اس کو چھوڑ دینا ہے پھر ایک لپ لے کے ان تینوں لپس میں سے اس کو آپ نے پاس کر دینا ہے اس کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو دو چین بنانے کے بعد نیکسٹ جو سپیس ہے اس کے اندر ہم تین ڈبل کروشیاں بنائیں گے لیکن اس کو پورا فنش نہیں کریں گے ایک ڈبل کروشیاں یہ دوسرا ڈبل کروشیاں اور یہ تیسرا ڈبل کروشیاں اس کے بعد ایک لپ لیں گے اور ان سب لپس میں سے اس کو پاس کر دیں گے اس کے بعد ہم دو چین بنائیں گے ایک دو اور نیکسٹ جو سپیس ہے اس کے اندر ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو یہ ہمارے دو ڈبل کروشیاں ہو گیا ہیں اور اب یہ تیسرا ٹھیک ہے ایک لپ لیں گے اور ان سارے لپس میں سے اس کو پاس کر دیں ٹھیک ہے اس کے بعد دو چین بنائیں گے ایک دو اور آخری سپیس کے اندر اسی طرح سے ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک ایک دو تین ڈبل کروشیاں ہو جائیں گے پھر ایک لپ لے کر ان سب لپس میں سے اس کو پاس کر دیں گے پھر سے ایک چین بنائیں گے اور اس کو ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہاں پر ایک سپسٹچ بنائیں گے پھر اس سپیس کے اندر سپسٹچ بنائیں گے ایک اس کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین اور یہاں پر ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے لیکن اس کو پورا فینش نہیں کرنا ایک یہ دو ڈبل کروشیاں ہیں ان کے ساتھ یہ تین چین ملا کے یہ تین ڈبل کروشیاں ہو جائیں گے ابھی ہم ایک لپ لیں گے اور اس کو ان تینوں میں سے پاس کر دیں گے ٹھیک ہے اب دو چین بنائیں گے ایک دو اور یہ جو ہمارا نیکسٹ سپیس ہے اس کے اندر ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک ڈبل کروشیاں ان فینشڈ یہ دوسرا ڈبل کروشیاں ان فینشڈ بنایا ہے اور یہ دوسرا ڈبل کروشیاں ان فینشڈ بنا لیا ہے اب ہم ایک لپ لیں گے اور یہ جتنے لپ سے ہم سب میں سے اس کو پاس کر دیں گے اس کے بعد دو چین بنائیں گے اور اگلے سپیس کے اندر اسی طرح سے ہم ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک لپ 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 دو لپ 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 موسیس اس کے بعد ایک چین بنائیں گے اور اس کو ترن کریں گے اور سلپ سٹچ بنائیں گے اور اس پیس کے اندر آجیں گے اس کے اندر ہم سلپ سٹچ بنا لیں گے اس کے بعد تین چین بنائیں گے ایک دو تین چین بنانے کے بعد آپ نے ایک لوپ دینا ہے اور ڈبل کروشیاں بنا لینا ہے اس کو کمپلیٹلی فینش نہیں کرنا ایک اور یہ دو ڈبل کروشیاں ہو گئیں پھر اس سے ایک لوپ لیکن دونوں نے اس کو گزار دینے پھر دو چین بنانے دو چین بنانے کے بعد جو سیکنڈ سپیس ہے اس کے اندر ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو تین پھر ایک لوپ دے کر ان سب سے اس کو پاس کر دیں پھر ایک چین بنائیں گے اور اس کو ٹرن کر دیں گے اور یہاں پر سٹیپ سٹیچ بنائیں گے سپیس کے اندر سٹیپ سٹیچ بنائیں گے یہ پھر سے ہمارے فرسٹ راؤنڈ سے لے کر سیون راؤنڈ تک یہ کمپلیٹ ہو گئے یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہاں سے لے کر یہاں تک ہمارے یہ سیون راؤنڈ تھے پھر یہاں سے آگے ہم نے سیون راؤنڈ ریپیٹ کیا ہے یہ ہمارے دو دفر ٹوٹل سیون راؤنڈ ہیں جب آپ یہاں تک پہنچ جائیں گے پھر آپ نے یہاں سے فرسٹ راؤنڈ سے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا ہے جتنی دفعہ آپ چاہیں اس کو ریپیٹ کر لیں یہ جو ریڈ والا ہے اس میں میں نے اس کو چار دفعہ ریپیٹ کیا ہے ایک دو اور یہ تین اور یہ فورٹ ٹائم میں نے ریپیٹ کیا اس کو صرف اس کو میں نے فورٹ راؤنڈ تک اس کو ریپیٹ کیا آگے پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے کیسے بنایا ہے آپ اس کو جتنا لمبا چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں میرا یہ جو ریڈ والا ہے یہ ذرہ زیادہ لمبا ہے اور یہ جو بلیو والا میں بنا رہی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو ریڈ والے سے تھوڑا چھوٹا بناوں اسی لئے یہ جو میرے فرسٹ راؤنڈ سے لے کر سیون راؤنڈ تک میرے جتنے بھی راؤنڈ ہیں ان کو میں صرف اس کو ملا کے دو دفعہ اور ریپیٹ کروں گی اور اس میں میں نے اس راؤنڈ کے علاوہ اس کو تین دفعہ ریپیٹ کیا ہے آپ جتنا لمبا چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جتنا آپ کو اچھا لگے آپ اتنا بنا لیں جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہاں سے لے کر سیون راؤنڈ تک آپ نے اس کو اپنی مرضی سے تین یا چار دفعہ ریپیٹ کرنا ہے اسی طرح اب میں اس کو یہ میں نے دو دفعہ اس کو بنا لی اب دو ایک دفعہ اور ریپیٹ کروں گی پھر اس کے بعد آپ کو بتاؤں گے کہ آپ نے آگئی کیا کرنا ہے یہاں تک اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ابھی میں بلاسٹ میں ہوں جہاں پر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو وہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں آپ نے یہاں سے تین چین بنانے ٹھیک ہے تین چین بنانے کے بعد یہاں پر ہم دو ڈبل کروشیاں بنائیں گے ایک دو ڈبل کروشیاں بنانے کے بعد ایک چین بنائیں گے اور یہ ذرا داگہ میں بڑا چھوڑوں گی کیونکہ میں نے اس سے جو یہاں پر اس کی یہ دوری لگے گی اس طرح کی تو اس کو میں یہاں پر سٹچیز لگاؤں گی اس کی ذرا میں بڑا داگہ چھوڑوں گی یہاں پر ٹھیک ہے میں نے اتنا سا داگہ اس کے ساتھ چھوڑ دی ہے اس کے بعد جو ہم نے یہ تین بنائے تو اس کے بعد اس کو ہم اس طرح ٹھینچ ہوئی یہاں پر نکالیں یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کے ساتھ یہ جو آخر میں ہم نے یہ بنائے اس کو بنائیں گے آپ نے دوری کو اس طرح کرتے جانا ہے جتنا آپ اس کو موٹا بنانا چاہتے ہیں یا ہلکا سا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ نے اس طرح اس دوری کو جمع کر رہا ہے اس طرح آپ نے اس کو بنانا ہے آپ اس کو یہاں سے جتنا لمبا بنانا چاہتے ہیں یا پھر جتنا چھوٹا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو کرنا ہے اس کو یہاں تک کرنے کے بعد اب یہ جو میرا داگہ ہے اس کے اندر میں نیڈل کو ڈالوں گی جب آپ نے داگہ کو نیڈل میں ڈال دی ہے پھر آپ نے یہ جو بنائے ہیں ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے ہاتھ میں اس کو بکڑ لیلیں اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے آپ ان کو برابر کر کے ایک ساتھ یہاں پر پکڑ لیلیں جو ہم نے دبل کروشیاں بنائے تھے ان کی برابر کریں ان کو یہاں سے بھی آپ نے ان کو دیکھ رہا ہے یہ برابر ہونے چاہئے ہیں یہ ہمارا داگہ یہاں سے نکل کے ان کے بیچوں سے اس طرف آ رہا ہے تو آپ نے اسی برابری میں جس میں یہ دبل کروشیاں ہیں اس طرح یہاں سے نیڈل کو ڈالنا ہے اور سیدھا سیدھا دوسری سائٹ سے دوبارہ نکال لینا ہے اس طرح یہاں پر اس کو پھینچ کی ٹائپ کر دینا یہاں پر اس کو دو تین سٹیچز اور لکھا لیں تاکہ یہ نکل نہ سکے یہاں پھینچ کی ٹائپ کر دینا ہے اس کو یہاں پھر لیا آپ نے یہاں سے تھوڑا ساتھ ہی فاصلے پر اپنے اس کو فنگر کو یہاں رکھنا ہے اور جس دوری سے آپ جس نیڈل جس میں ڈالی ہوئی ہے اس میں آپ نے یہاں سے اس کو یہاں سے لکھیک لینا ہے ٹائٹ کر کے لکھیکنا ہے اپنے اس طرح چاہیے جب آپ بالکل آخر میں پہنچیں گے آپ کا آخری سٹیچ ہوگا تو آپ نے نیڈل کو جس داریکشن میں یہ ہیں اسی داریکشن میں آپ نے نیڈل کو ڈال کی اس کے آگے طرف نکال دینا ہے جب آپ کی طرف سٹیچ ہے موسیقی امید کرتی ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپول ہوگی اور اب آپ کو کروکیا سے یہ بک مارک بنانا آگیا ہوگا لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی سٹیپ سمجھ نہیں آیا اور آپ کو کوئی ڈیفکلٹی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو تینکیو سو مچ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تھینکس فور واشنگ ڈیک کیئر اینڈ اللہ حافظ